ہم وہاں جاں کی وار تو یہ کونہ جو ہے اس میں یہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے اس کونے پہ یہ حجر اسفت کا کونہ ہے اور اسی کے بالکل بیک سائٹ پہ بالکل بیک سائٹ پہ یہ گرین لائٹ ہے لگی ہوئی ہیں یہ گرین لائٹ ہے اس کے علاوہ اوپر بھی گرین لائٹ ہے فلور پہ بھی گرین لائٹ ہے اس جگہ پہ کھڑے ہوگے آپ نے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے کانو تو گھاٹ اپنا کے اور پھر چھوڑ دینا ہے ہاتھوں کو نیچے جیسے آپ نماز میں ہاتھ اٹھانے کانو تک ہاتھ اٹھانا ہے اس طرح ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو سامنے ملکل حجر اسفت کے سامنے رکھے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اور پھر آپ نے فوراں مڑ جانا مڑ کے جس طرح یہ چلنا ہے سارے حاجی اس طرح آپ نے چلنا ہے اور آپ نے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے جانا ہے پورے اس طرح یہ آپ کا پہلا چکل شروع ہو جائے گا اور اس طرح کرتے کرتے آپ واپس دوسرا کونہ آ جائے گا پھر تیسرا کونہ آئے گا جیسی آپ چوتے کونے پہنگے تو چوتے کونے پہنگے بھی اس طرح گولڈن کلر کے ایک پٹی بنی ہوئی ہے باقی دو کونے پہ نہیں یہ جو گولڈن کلر کی پٹی ہے یہ رکنے یمانی کی پٹی ہے تو اس کونے پہ جیسی آپ پہنچیں گے تو آپ نے بسم اللہ اللہ اوپر کہنا ہے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے آپ نے دوبارہ اس حجر اس وقت تک پہنچنا ہے یہاں پر آگے پھر دوبارہ آپ نے دوسرا استلام کرنا ہے اور پھر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ نے جانا ہے یا جو دعائیں ہیں آپ کی اردن میں وہ ساری آپ مانگ سکتے ہیں جتنی بھی دعائیں ہیں بس اسی طرح آپ نے ساتھ چکر کرنے ہیں ہر چکر پر آپ نے اسی جگہ پرانا ہے ایک یہ پہچان رکھ لیں اور ایک اس کے بالکل پیچھے یہ گرین لائٹ ہیں یہ ان کے درمیان سے بس یہاں پر آپ نے جانا اس طرح جانا استلام کرنا ہے اس کے بعد یہ ساتھ چکر پورے ہو جائیں گے جب آپ آٹھ پر چکر پر جب اس جگہ پہنچ جائیں گے تو یہاں پر آگے دوبارہ آپ کو بسم اللہ اللہ اوپر لا الہ الا اللہ واللہ اوپر ولیلہ الحم کے ہاتھوں کو چوم لینا ہے تو جب آپ یہ چوم لیں گے تو آپ کا تواف پورا ہو گیا ہے اس کے بعد آگے مزید جو آپ آگے جائیں گے اس کے بعد آپ نے دو رکعہ نفل پڑھنی ہے یہ بالکل اس کے ساتھ ہی ہے یہ مقام ابراہیم یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مقام ابراہیم یہاں پر رش ہوتا ہے رش کی وجہ سے یہاں پر نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے بالکل ساتھ یہ پیچھے جائے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں لوگ نماز پڑھنا ہے اگر یہاں پہ بھی جگہ نہیں ملتی تو مسجد میں کہیں بھی بھی آپ نماز عدا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہیں سب آگے جائیں گے یہ صحیح کا رستہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ صحیح لکھا ہوئے ہیں یہاں سے صحیح کی طرف جانا ہے یہاں پر آپ زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں زمزم کے کولر سے آپ پانی پیئیں خوب جتنا ہے پی سکتے ہیں پانی پیئیں اس کے بعد وہیں سب صحیح کی طرف نکل جائیں گے یہ صفحہ کے پہاڑی ہے بھئی یہاں سے صفحہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ صفحہ کے پہاڑی ہے یہاں پر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ صفحہ یہاں سے ہیاں بہتour یہ سارے یہاں سے صفحہ سے مروہ کی طرف جا رہا ہیں یہ اتنے بھی ہیں بیچ میں جو گرین نصر ہے یہاں پہ تھوڑا تیز دوڑنا پڑتا ہے اور واپسی پھر یہ صفحہ سے مروہ کی طرف کا رستہ ہے اور یہاں سے یہ واپسی پھر یہاں سے واپس آ جاتے ہیں مروہ سے صفحہ کی طرف یہاں سے پھر یہ واپس آ جاتے ہیں یہاں سے پھر یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ واپس آ جاتے ہیں پھر جب جائیں گے آپ صحیح کیلئے تو اس سے پہلے بھی آپ کو یہ ہے خانہ کعبہ کا یہ حصہ جو ہے یہی حصہ دوبارہ نظر آئے گا آپ کو اسی طرح حجر عصبت والا کونہ جو ہے یہ نظر آئے گا اور اسی کونے پر آپ کو آکے جانا پہلے حجر عصبت کا استلام کرنا ہے اس طرح آپ کے ٹوٹلن نو استلام ہو جائیں گے اور استلام پھر آپ کے اس کے بعد نہیں ہے اس کے بعد آپ نے وہاں پہ خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے دعائیں کرنے کے بعد پھر آپ نے صفحہ سے مروہ کی طرف جانا ہے پھر مروہ پہ جا کے آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے کیونکہ ادھر سے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا مروہ سے لیکن آپ خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں پھر مروہ سے صفحہ کی طرف آئیں پھر خانہ کعبہ کو یہی چیزہ آپ خانہ کعبہ یہاں پہ نظر آ جائے گا پھر آپ یہاں پہاکے خوب دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے اردو میں کریں عربی میں کریں دل سے کریں اپنے لئے کریں اپنے عزیز آقارب کے لئے کریں اپنے دوستوں کے لئے کریں اپنے والدین کے لئے کریں مرہومنگ کے لئے کریں سب کے لئے دعا کریں اس کے بعد اسی طرح آپ کے ساتھ چکر پورے ہو جائیں گے ہر چکر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہے صحیح کے دوران جب آپ کے ساتھ چکر پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے سر کو منڈوانا ہے اور منڈوانے کے لیے آپ نے جو نا کسی ایسے شخص سے منڈوانا ہے جس جو محرم نہ ہو یعنی کہ جس کا احرام نہ ہو احرام کی حالت میں نہ ہو اس سے آپ نے کٹوانے سے آپ نے بال وغیرہ کٹوانے یا اگر عورتیں ہیں تو وہ کسی ایسی عورت سے کٹوانے جس کا عمرہ عدا ہو چکا ہے کسی ایسی عورت سے نہ کٹوانے جس نے عمرہ بھی عدا نہ کرا ہے عورت سے کٹوانے تو ایسا نہ کریں جزاکام اللہ فیر